کیپٹل سمارٹ ہڈی کرنے جا رہا ہے 7 دیسمبر 2024 کو ایک گرانٹ پیلٹ جس میں ممبران کو یہ آفر دی گئی ہے کہ اگر آپ کا پلوٹ کیپٹل سمارٹ ہڈی اوورسیز ایسٹ، اوورسیز سنٹر، اوورسیز ویسٹ، اوورسیز پرائیم اور اس کے علاوہ اگزیکٹیو بلوک میں ہے تو آپ اسے اوورسیز ویسٹ میں شفٹ کر سکتے ہیں تو کیا ممبران کو اس جو آپشن ہے اس کا فائدہ لینا چاہیے اور اپنے پلوٹ کو شفٹ کرنا چاہیے یا ممبران کو اپنے پرانی جگہ پر پلوٹ کو ریٹین کرنا چاہیے فرسٹ او فال ہم بلوک وائز بات کرتے ہیں سب سے بہلے بات سٹارٹ کرتے ہیں اوورسیز ایسٹ سے اوورسیز ایسٹ کے اندر جو پانچ ملہ کا پلوٹ ہے جہاں پر لٹیگیشن ہے وہاں پہ فرسٹ او فال سیکٹر جی ہے پارشل پارٹ آف سیکٹر ایف اور اس کے علاوہ پارشل پارٹ آف سیکٹر ای اس کے علاوہ سیکٹر کے میں لٹیگیشن سٹن پارٹ پہ آتی ہے تو یہاں سے آپ کو شفٹ کر کے دوسری جگہ جانا چاہیے یہی پلوٹ ریٹین کرنا چاہیے میرے نزدیک اوورسیز ایسٹ سے پلوٹ شفٹ کرنا بہت بڑی بیوکوفی ہوگی کیوں اس کی سب سے بڑی ایزمپل ہے کہ آپ کے پاس سمارٹ ریٹی کا جو لانچنگ ریٹ تھا یعنی کہ ٹونٹی سیونٹین کا جو ریٹ تھا آپ کے پاس اس ریٹ کی پروپرٹیز ہیں یعنی کہ پانچ ملہ پلوٹ آپ کو اگر ڈیویلپنٹ چارجز اور کاسٹ آف لینڈ دونوں ملا لیں تو آپ کا اوورسیز ویسٹ میں جو پانچ ملہ پلوٹ لانچ کیا گیا ہے اس کی کاسٹ آف لینڈ سے کم پرائز بنتی آپ کی تو اس لئے آپ کو پلوٹ کی شفٹنگ نہیں کرنا چاہیے اب پوائنٹ آتا ہے کہ شفٹنگ نہیں کرنی تو اوورسیز ویسٹ میں پوزیشن کیا پہلے مل جائے گا اور یہاں پہ اوورسیز ویسٹ میں پوزیشن لیٹ ہوگا تو آنسر is no اوورسیز ویسٹ کا پوزیشن اپروکسیمیٹ جو ٹائم فریم ہے that is 3 years کیونکہ سسائٹی نے ساڑھے چار سال کا پیمٹ پلان دیا ہے تو 3 سال سے پہلے وہاں پہ آپ پوزیشن ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے جہاں تک بات ہے اوورسیز ویسٹ کی تو اوورسیز ویسٹ کی ابھی جو لیٹیگرٹڈ لینڈ ہے جس میں آپ کی سیکٹر جی کی آتی ہے اور سیکٹر کے کی لینڈ ہے پارشلی جو میجر مسئلہ بنتا ہے ان دونوں بلوگز کے اگر دیکھیں لینڈ کو تو پہلے ہم سیکٹر جی کو گھر کر لیتے ہیں سیکٹر جی کی جو لینڈ ہے یہ تقریباً 6 سے زیادہ ماہ نہیں لگیں گے یہاں پہ لینڈ کلیر ہونے پہ اس کا اطراف ملک اسلام صاحب نے خود کیا ہے اور نے کہا کہ اگلے ایک سال کے اندر اندر ہم یہاں پہ پوزیشن بھی ہینڈ آور کر دیں گے ہماری لینڈ کے موسکی معاملات کلیر ہو چکی ہیں تو پلوٹ اگر آپ شفٹ کرتے ہیں تو آپ کو اوورسیز ویسٹ کے اندر ڈیویلپنٹ چارجز نئے ادا کرنا پڑیں گے یعنی کہ جب ڈیویلپنٹ چارجز یہاں پہ اپلی کے بل ہوئے تھے وہ سمارٹ ہٹی کے سب سے کم ڈیویلپنٹ چارجز تھے چھ لاکھ روپیا پانچ ملے کے پلوٹ کے ٹوٹل ایک لاکھ بیس ہزار روپیا پر مللا اگر ہم سیکٹر کے کی بات کریں اوورسیز ویسٹ میں جہاں پہ دس ملے کا پلوٹ تھا تو کاؤسٹ آف لینڈ تھی تین تیس لاک پچاس ہزار روپے ڈیویلپنٹ چارجز تھے بارہ لاکھ بچاس ہزار روپے تو کل ملا کے دس ملے کا پلوٹ آف کا پڑتا تھا پنتالیس لاک روپے کا اگر آپ اوورسیز ایس سیکٹر جی اور سیکٹر کے کو آپس میں کمپیرزن کریں تو دونوں جگہ پہ پارشل پارٹ ہے لینڈ کا جو لیٹیگیشن میں ہے جس سے زیادہ دیر نہیں لیٹیگیشن میں ہے جس نے کلیر ہو جانا ہے اوورسیز ویسٹ کے کمپیرزن میں دیکھیں تو وہاں پہ تین سال کا ٹائم ہے تو پہلا پوائنٹ یہی سے آگیا کہ آپ کو شفٹنگ اس لیے نہیں کرنے چاہیے کہ یہاں پہ بڑی دیر بھی ہو جائے تو یہاں پہ سال سے ڈیٹ سال کا ٹائم وہاں پہ بڑی جلدی بھی ہو جائے ورسیز ویسٹ میں تو آپ کو تین سال کا ٹائم چاہیے پلوٹ آ کبزہ حاصل کرنے کے لیے سیکنڈ پوائنٹ تھا ڈیویلپنٹ چارجز کا اب ڈیویلپنٹ چارجز جو آج کی کاسٹ آف لینڈ کی سال سے سائٹی نے پروڈکٹ لانچ کی ہے تو ڈیویلپنٹ چارجز بھی ظاہر سی بات ہے کہ آج کے حساب سے بھی چارج کیے جائیں گے آج کی ڈیٹ میں ڈیویلپنٹ چارجز جو ہیں وہ میرے ایکسپیکٹڈ ہے میں ایک کلیر نہیں اس بات پر سائٹی تھائی سے تین لاکھ رپے پر مرلہ چارجز لگائے گی میں بھی چار لاکھ پر مرلہ بھی لگا دیں سائٹی کچھ پتہ نہیں ہے تو ڈیویلپنٹ چارجز جب زیادہ ہوں گے تو آپ کو جتنا آپ کا کاسٹ آف لینڈ پلس ڈیویلپنٹ چارجز ساتھ وہاں پلوٹ پڑے گا اس کی ہاف پرائز بھی آپ کو یہاں پلوٹ مل رہے اور کبزہ بھی پہلے مل رہے تو آٹومیٹکلی میرا ریکمینڈیشن کیا ہے کہ آپ کو یہی بھی پلوٹ ریٹین کرنا چاہیے اگر ہم بات کریں سیکٹر کے کی دس مل رہ پلوٹ کی تو دس مل رہ جو پلوٹ ہے سیکٹر کے کا اس کی کاسٹ آف لینڈ اور ڈیویلپنٹ چارجز ساتھ پرڈکٹ بنتی ہے پنتالیس لاکھ کی وہاں بے پرڈکٹ ہے آپ کی پچپن لاکھ کی اپروکسیمیٹ پچپن لاکھ اب یہاں ملے جو پرڈکٹ ہے اس کو وہاں شفٹ کرنے کی سنس ہے بلکل نہیں ہے کیوں سیکٹر کے جو ہے وہ کپٹل سمارٹی کی سب سے پرائم لوکیشن ہولڈ کرتا ہے کیسے انٹرچینج کے ساتھ جو ڈیریکٹ رستہ مینلی اور سیز اس کو کنیکٹ کرے گا سیکٹر کے سب سے پہلے آتا ہے پریویسلی یہاں پہ سیکٹر ال کے نام سے ایک بلوٹ تھا لیکن آپ سیکٹر کے سب سے پہلے آتا ہے تو سیکٹر کے سے پلوٹ شفٹ کرنا بہت بڑی بے کوفی ہوگی کیونکہ آپ کے پاس پرائز کم پے کرنی ہے ڈیویلپنٹ چارجز کم ہے پوزیشن آراؤنڈ دا کارنر ہے گالف ہورس بلکل سامنے ہے مین انٹرچینج بلکل آپ کے ایک ہارلی ایک دیٹ کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے تو ٹیکنیکلی سیکٹر کے ایک لوکیشن بہت سپریم ہے تو اس کو شفٹ کرنا بہت بڑی بیفکوفی ہوگی یہاں پہ اوورسیز ایس سے شفٹ نہیں کرنا چاہیے اب سیکنڈ پوائنٹ میں بات کرتے ہیں اوورسیز چنڈ کے حوالے سے اوورسیز چنڈ کے انہیں بات کریں اوورسیز چنڈ میں جہاں پہ لیٹیکشن زیادہ ہے نمبر ون سیکٹر ڈ اوورسیز چنڈ اس کے علاوہ سیکٹر ایف اور اس کے علاوہ سیکٹر جی اوورسیز چنڈ اب سیکٹر ڈ میں دیکھیں تو پانچ ملہ کے جو پلوٹس ہیں وہ پرانے ریٹ پہ ہیں یا دونس پچاس ولی پلوٹ ہیں یہ 24 لاکھ والے پلوٹ ہیں لوکیشن کے ادبار سے سیکٹر ڈی کی لوکیشن انٹرچینج سے بھی نزدیق ہے وہ اتنا در دور نہیں ہے دوڑھائی کلومیٹر کا فاصلہ ہے لیکن اس کے بالکل سامنے آپ کی تین یونیورسٹیز آتی ہیں نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی نیو ٹیک کے علاوہ آپ کے وہاں پر انڈیو کیمپس ہے اور نمل یونیورسٹی کیمپس ہے اب اس یونیورسٹیز کے سامنے والی لینڈ پر چھوڑ کے اگر آپ دوسری سیٹ پر شفٹ کرتے ہیں تو وہی بات آ جاتی ہے کہ وہاں پہ پوزیشن تین سال ہے یہاں پہ پوزیشن ایک پروپسیمیٹلی سال کے اندر ہے تو یہ کلیر ڈیفرنس ہے پوزیشن کا کہ آپ کو پوزیشن کی وجہ سے شفٹ نہیں کرنا چاہیے لیٹیگیشن آج نہیں تو کل کلیر ہو جائے گی بٹ پوزیشن جہاں پہ ابھی بلوک لانچ ہوئے یاد رہے کہ اسی سینٹرل دوزار انیس میں لانچ ہوئا تھا دوزار چوبیس میں پوزیشن آیا ہے اگر ہم دوزار چوبیس میں پروڈکٹ بائی کرتے ہیں بلکہ چوبیس سے پروڈکٹ بائی کرتے ہیں تو ستائیس ہٹائیس سے پہلے پوزیشن ایکسپیکٹ مت کریں یہ کامن فنومنہ ہے اگر آپ کو یہاں سے پروڈکٹ موف کرنا ہے تو دیفرنیلی آپ کو اس کا بینیفٹ کیا ہوگا کہ جس طرح آپ کو پتہ لگے گا آپ کو پلوٹ آورسیز ویسٹ میں ایک دلی اتمنان ہو جائے گا میرا پلوٹ آورسیز ویسٹ میں ہے اس کے علاوہ آپ کو کوئی اس کا بینیفٹ نہیں ملے گا چھوٹے پلوٹ میں تو بینیفٹ زیرو ہے یعنی پانچ ملہ سات ملہ بالکل آپ کو بینیفٹ نہیں ہوگا بکوز آئیم دا اونلی سیلز پارٹنر جس نے ابھی سمارٹ ایٹی کا آورسیز ویسٹ کا آورسیز پرائیم ٹو کا اور اگزیکٹیو ویسٹ کا پروپرلی میپ ویسٹ پلوٹ نمبر دیکھا ہوا ہے اگر آپ کا پلوٹ پانچ ملہ سات ملہ دس ملہ یا ایمن بارہ ملہ کا بھی ہے تو آپ کے لئے شفٹنگ نقصان دے ہوگی آپ کے لئے شفٹنگ پروفیٹیبل نہیں ہوگی کیونکہ آورسیز ویسٹ کے اندر تمام جو پرائیم ایریا بنتا ہے لوکیشنز کا وہ ایک کنال اور دو کنال کے پلوٹ کے پاس ہیں اگر آپ کا ایک یا دو کنال کا پلوٹ ہے then it makes sense کیونکہ وہاں پہ لوکیشن انٹرچنز سے بالکل نزدیک ہے لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کو دوسری کٹیگری کی پلوٹ موب کرنا چاہے ہیں تو آپ اپنے پاؤں پر خود کلاری ماریں گے اس نے کوئی اور ذمہ دار نہیں ہوگا آپ کو پلوٹ یہاں پر ریٹین کرنے چاہیے اب بات کریں اوورسیز سینٹرل سیکٹر ایف کی تو وہاں پہ پانچ ملہ سات ملہ بارہ ملہ کی کٹیگری کی پلوٹ ہیں وہی بات آ جاتی ہے کہ سیکٹر ایف کی لوکیشن دیکھیں سیکٹر ایف کے بلکل سامنے دوکٹر انکلیو فیوچر میں سمارٹ ڈی کیش پر جو سب سے مہنگی پرڈکٹ سیل کرے گا that would be دوکٹر انکلیو اب دوکٹر انکلیو کے اندر پلوٹ کی ویلیو تب تک نہیں بنے گی جب تک اس کے سامنے والا بلوگ جوڑ ڈیویلپ نہیں ہوتا یعنی کہ سیکٹر ایف سیکٹر ایف کو ڈیویلپ کرنا سوسائیٹی کی بیسیکلی مجبوری ہے اس کو زیادہ جلزی ڈیویلپ کرنے سے سوسائیٹی کو زیادہ بینیفٹس ملیں گے میمبرز کے بینیفٹس سے ہٹ کے سوسائیٹی کو پرسنلی بہت زیادہ بینیفٹس ملیں گے کیونکہ ریسنڈلی کتری ڈیلیگیشن بھی آیا تھا جس نے گیٹ پریسنٹ کی لینڈ بائی کی تھی تو گیٹ پریسنٹ کے بلکل سامنے سیکٹر ایف کی لینڈ آتی ہے تو سیکٹر ایف اس لحاظ سے بلکل سیف ہے اس جگہ سے بھی آپ کو پلوٹ شفٹ نہیں کرنا چاہیے تھرڈ آتا ہے زور سے سینٹرل میں سیکٹر جی کا بلک اب سیکٹر جی کے اندر پلوٹ دیکھیں تو چار سو فٹ روڈ اس طرف سامنے گالف کورس سامنے ایک سوسی فٹ روڈ اور بیک والی سائٹ سے آپ کو دوسرا سیکٹر مل جاتا ہے سیکٹر جی سے جو اگلا والا سیکٹر بنتا ہے اب اس طرح دیکھیں تو سیکٹر جی کی لوکیشن میں چند سٹریٹس ہیں یعنی گنتی کے تین چار سٹریٹس ہیں جو لیٹی گیٹیڈ ایڈیا میں آتی ہیں اگر آپ کو ان سٹریٹس میں پلوٹ ہے اور آپ کو شفٹ نہیں کرنا چاہیے وہی بات آتی ہے کاؤسٹ آف لینڈ ڈیویلپنٹ چارجز اولڈ ہیں اس کے علاوہ کے پاس کوئی بینفٹ نہیں ہے آپ کو دوسرے جگہ موو کرتے ہیں تو یہ تو پوزیشن لیٹ ہے اور کاؤسٹ آف لینڈ تو وہی ہوگی ڈیویلپنٹ چارجز نئے اپلیکی بل ہوں گے یہ بھی سوزائٹی نے اس پر کلیر نہیں کیا جب تک ریٹر نوٹیفکیشن نہیں آتا ہم اس کو یہی کاؤنٹ کریں گے کہ نئے ڈیویلپنٹ چارجز اپلائے ہوں گے جب سوزائٹی ریٹر نوٹیفکیشن نکال دے گی کہ پرانے اپلائے ہوں گے پھر آپ ریسل میں بائے کر کے بھی شفٹ کر سیتے ہیں that's not a different job difficult job اب آتے ہیں اگر آپ کے پاس پانچ ملہ سات ملہ دس ملہ کی پروپرٹی ہے تو آپ اس کو یہی پہ ریٹین کریں انہیں یہی پہ ریٹین کرنے اور شفٹ کرنے کوئی بینفٹ نہیں ہے کیونکہ شفٹ کرتے بھی ہیں تو آپ کو ایک بات تین سال کا ٹائم لگنا ہے تین چار سال کا ٹائم سے پہلے پوزائشن بھی نہیں ملنا اس کے علاوہ کاؤسٹ آف لینڈ ڈیویلپنٹ چارجز کا ڈیفرنس اس کے علاوہ کوئی بینفٹ ماں پر کوئی پاس نہیں ہوگا اگر آپ کا کنال یا دو کنال کا پلوٹ ہے سیکٹر جے سیکٹر کے سیکٹر ایل سیکٹر ایم میں تو پھر آپ ایک آپشن میں شفٹ کر سکتے ہیں وہ اس طرح سے کہ آپ کاؤسٹ آف لینڈ اپنی پرانی پوری کلیر کریں تری سر لاکھ پینسٹ آزار تھے کاؤسٹ آف لینڈ کنال کی اور دو کنال کے پلوٹ کی ایک روٹ پچیس لاکھ روپیا کاؤسٹ آف لینڈ تھی اور ڈیویلپنٹ چارجز ہیں اٹھتیس لاکھ پچاس آر روپے اگر آپ ڈیویلپنٹ چارجز مکمل ادا نہیں بھی کر سکتے تو اٹلیس ایک قسط ادا کرتے ہیں تاکہ ڈیویلپنٹ چارجز آپ کے پرانے والے لیجر میں شروع ہو جائیں اس کے بعد بے شک آپ شفٹ کر لیں دو کنال کے کیس میں بھی اگر آپ کے ڈیویلپنٹ چارجز جتنے بھی بنتے ہیں اس میں سے ایک قسط ادا کرتے ہیں اور ان پلوٹ کو شفٹنگ کا آپشن ملتا ہے تو شفٹ کر لیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے کوئی دو رائی نہیں ہے کیونکہ ایک قنال اور دو قنال کی جو لوکیشن ہے جو میں نے پسلی میپ بٹنس کی ہے اور میں ہی اس کو اون ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ اوورسیز پرویسٹ کا جو قنال اور دو قنال کے پلوٹ ہیں وہ آپ کی انتہائی شاندار لوکیشن ہے آپ کو کل کو فیوچر میں شاید وہاں پہ پانچ پانچ کروڑ دسز کروڑ کا بھی پلوٹ نہ ملے ریزن ہے جس طرح انٹرچین کی اکسس ہے جس طرح ڈی ایچی کی اکسس ہے بیک سائٹ سے خیری مرت رینج کی اکسس ہے سامنے والی سائٹ سے آپ کی ہر طرح سے چاروں سائٹ آپ کی انتہائی سیکیور سائٹ بنتی ہیں تو اس لیے کنال کے دو قرال کی پروپیٹیز کو شفٹ کرنے کی وہاں پہ لوجیکل ریزننگ بھی ہے کہ آپ کو لوکیشن اچھی مل رہی ہے ازر دن دیٹ چھوٹے بلوٹس میں آپ کے جو لوکیشنز ہیں وہ پیچھے آتی ہیں ان کے شروع میں کنال دو کنال ہے پھر اس سے آگے تھوڑا پارٹ جا کے بنتے ہیں دس ملہ بارہ ملہ کا چند کلومیٹر آگے اس کے بعد آگے جا کے آپ کا چند میٹرز آگے چند سو میٹرز آگے آپ کا دس ملہ سات ملہ پانچ ملہ کے بلوٹس بنتے ہیں which are not very accurate very good location بٹ کنال دو کنال کے جو لوکیشنز ہیں وہ بہت زیادہ فیزبل ہیں تو اس کے اولڈ ریٹس کے مطابق آپ اس کے دیویلپمنٹ چارجز شروع کر دیں ان کے دیویلپمنٹ چارجز کے بارے میں ایک پروپر نوٹفکیشن نکال دیں کہ جو لوگ یہاں سے وہاں پلوٹ شفٹ کریں گے ان کے دیویلپمنٹ چارجز پرانے رہیں گے لیکن وہ دیویلپمنٹ چارجز لیٹس سے پرانے رہتے بھی ہیں پھر بھی شفٹنگ کے آپ کو نہیں کرنے چاہیے کیونکہ یہاں پہ ملک اسلام صاحب خود اب تین انٹرویو میں بات کر چکے ہیں کہ ہم چھ مینے سال کے اندر یہاں پوزیشن آفر کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے تو میں نے ہر سیکٹر کو آپ کے سیکٹر وائز ڈسکس کیا ہے اوورسیس سینٹرل کے بھی اوورسیس پرائیم کے بھی اوورسیس ایس کے بھی اب اگزیکٹیو بلوک کا ایزے ہول ڈسکس کرتے ہیں اگزیکٹیو کا اگر آپ سیکٹر بی سیکٹر سی کے اندر پلوٹ ہے تو پھر تو آپ کے شفٹنگ ایسے بھی نہیں کرنے چاہیے اگر آپ کے ڈیویلپنٹ چارج ہے تو کاؤسٹو پلینٹ پرانی ہے اگزیکٹیو بیسٹ کی شفٹ کرتے ہیں تو دی ایچے گندھارا کے بارٹر پہ آتا ہے دی ایچے گندھارا کے جب بارٹر پہ آتا ہے دی ایچے گندھارا کے جب بارٹر پہ آتا ہے دی ایچے میں اگر لیکسے پلوٹ لانچ ہوتا ہے پانچ ملے کا بہتر لاک روپے کا ایکسپیکٹیڈ پرائز ہے بلکہ افیشل پرائز یہ ہے دنوں میں پبلک ہو جائے گی بہتر لاک روپے کا پانچ ملے کا پلوٹ لانچ کریں دی ایچے میں پانچ ملے کا جو انونٹری آئے گی یہاں پہ پلوٹ آپ کا اٹھانا لاک روپے کا تو اٹلیسٹ فور فورڈز ہیں فائی فورڈز کا فرق ہے تو اگر آپ وہاں سے شفٹ کرتے ہیں تو آپ کے پلوٹ کو آتومیٹکلی بہت اچھا جمپ ملے گا وہاں پہ شفٹ کرنے سے دی ایچے گندھارا سیٹی کے ساتھ بارٹر پہ جس کا نام ہے ایجیکٹیو ویسٹ بلوگ اس کے علاوہ باقی جو بلوگ ہیں اوہر سیزیسٹ اوہر سیسٹ اوہر سیسٹ اوہر سیسٹ اوہر سیسٹ پرائیم ون اس سے شفٹ کرنا آپ کے پنے لے نقصان دے ہوگا میرا اس میں کوئی بینفٹ نہیں ہے کوئی لاؤس بھی نہیں ہے اگر آپ اس میں شفٹ کرتے ہیں تو اپنے رسک پہ اپنے ہون پہ شفٹ کرنا ہے وہاں پہ آپ کو کچھ بڑا خاطرخواہ اس میں بینفٹ پاس نہیں ہوگا تو یہ ٹوپک تھا جو اپنے ممبروں سے پرائیوٹ لی بات کرتے بہت زیادہ ٹیکس سے بات ہوئی بہت زیادہ ممبر سے کال سے بات ہوئی کہ ہمیں شفٹ کرنا چاہیے نہیں تو یہ ریزن ہے کوئی شفٹ نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیس دو لائک کومنٹ اور چینل کو سپرائب کرنا مت بولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈے در کے لیے خدا حافظ رزوان چیما کو دیجئے اگلی ویڈے دیجئے